بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی دو دوست ہے ایک وہ پیچھے والا یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ جانتے ہیں مختلف ویڈیوز میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ میرے ساتھ تھے سعودیہ میں اور سعودیہ سے بھی آپ کو کچھ ویڈیو میں شیئر کرتا تھا یہ ساتھ ہی ہوتا تھے بیسل ہم جا رہے ہیں میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے بھی دکھا دوں گا جا کس طرح رہے ہیں یعنی کہ اس وقت ہم آپ نے سنا ہوگا پنجابی بھائی تو جانتے ہوں جانتے ہوں گے تاندر ایالہ روڈ تاندر ایالہ تو ہوں اے نو کہنے فیصلہ باد نو ایسے روڈ نو کچھ اور بھی کہنے کی کہنے سنزر روڈ بتا نہیں کی اس طرح اس طرح میں کچھ کہنے سی یعنی کہ تاندر ایالہ تو فیصلہ باد نو جا رہے ہیں فیصلہ باد میں جا کر آج کام ہے کام کیا ہے ایسے چیک بک ہے بھائی کے پاس اور اوکی پاسپورٹ دوسرا پاسپورٹ کس ہے ہی ایک پاسپورٹ اور یہ دو پاسپورٹ ٹھیک ہے یہ دونوں پاسپورٹ ہیں دونوں کی چیک بکیں ہیں پیچھے والے کی اور اس کی بھی میں ان کو صرف لے کر جا رہا ہوں گاڑی میں اچھا بات کیا ان کے ویزے نئے لگوالی ہیں ابھی ویزے ان کے سٹیمپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سعودی ریپیہ کا سفر کریں گے ایسا معاملہ نہیں ہے ویزوں والا معاملہ نہیں ہے میں اس ویڈیو میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں پردیسیوں کے ساتھ اکثر ایسے ہاتھ بھی ہوتے ہیں اس کو ہم ہاتھ بول سکتے ہیں یا اس کو آپ فراد بول سکتے ہیں یا اس کو یار آپ میٹھی زبان میں بورے چھوڑی پھیرتی اچھا بات یہ ہے جی مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو اس کے مطلب کیا لگتا ہے وہ آپ کی اپنی رائے ہے اچھا بات یہ ہے کہ ان دو بھائیوں نے مدے کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بیک کیمرے سا کے ویو بھی دکھاتا ہوں اگر آپ نے وہ انجوائے کرنے ہو تو وہ کر لی جگہ نہیں تو وہیں پر ویڈیو سکپ کر کے آپ جا سکتے ہیں مدے کے بات یہ ہے کہ اکثر ہم بردیسی بھائی جو آتے ہیں سعودیہ سے یا دبائی سے کہیں سبھی آؤٹ آف کنٹری تو ہم پاکستان میں ہمیں بھائی مل جاتے ہیں اجنٹ کچھ اس ٹائپ کے کہ بھائی آپ نہ انشورنس کروالیں یار بھائی آپ اپنی بیڑی کی انشورنس کروالیں چلو آپ اپنی کروالیں آپ کو یہ 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 بینیفٹ ملیں گے آپ بیس سال یہ کس نے دیں گے بیس سال کے بعد آپ کو بھائی اگر آپ پر دس ہزار دے رہے ہیں مہانہ تو آپ کو بیس سال کے بعد وہ بیس لاکھ یا پندرہ لاکھ ملے گا اگر آپ پچیس لاکھ پچیس ہزار مہانہ دے رہے ہیں تو آپ کو پچیس لاکھ ملے گا فلاں ڈمکا یہ سہولتیں ملیں گی بہت آپ کو سبز باق دکھاتے ہیں ابھی ان دونوں بھائیوں نے بھی انیشورنس کروائی ہوئی تھی اور ہم وہ انیشورنس آج ختم کروانے جا رہے ہیں یعنی کہ جو ہماری فیصے ہیں نا وہ واپس لینے جا رہے ہیں ایک بات میں یہاں پر بودھو پیچھلا بھائی نا اس کو میں نے بولا کہ سیمٹی فائم تھاؤزن یعنی کہ پچھتر ہزار روپے میری اس سے ڈانڈ ہوگی ہے جی اتر ہزار روپے تو انہیں مجھ سے لینے ہیں ادھر سے ملیں ستر ادھر سے ملیں اسی ایک ماہ بعد آئیں گے اکاؤنٹ میں وہ میرے پھر وہ بولا ٹھیک ہے جی ڈانڈ ہوگی ابھی اس کے کتنے بنتے ہیں یہ بولتا ہی میں نے خود ہی لینے ہے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے جی کہ ہم ان دونوں نے انیشورنس کروائی انیشورنس ختم کیوں کروانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک چیز سوچنے والی ہے آج سے تین ماہ پہلے کی بات کر لیں انیشورنس تو چلتی ہے بیس سال میں صرف تین ماہ کی آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں تین ماہ کی بات کر لیں تین ماہ پہلے سعودی ریویا میں آپ ریال کیسے بیجتے تھے میری ریال والی ویڈیو آپ ضرور دیکھتے ہیں روز ریال کیسے بیجتے ہیں پچاس باون ترے پن چوون پچپن تک تھا زیادہ سے زیادہ آج سے تین ماہ پہلے پھر کدھر بھائی ساٹھ باسٹھ پر روکا رہا ایک ڈیڑھ ماہ دو ماہ ابھی سیونٹی فور سیونٹی فائی سیونٹی تھری یعنی کہ پاکستان میں تو اس وقت سیونٹی فائی پلس میں ہے جی تو بھائی ایک تین ماہ میں ایک ریال کی قدر آپ اندازہ کر لیں کہ پچپن پچاس پچپن سے سیونٹی فائی یعنی کہ بیس سے پچیس روپے بڑھی یعنی کہ بیس سے پچیس روپے پاکستانی روپے کی ویلیو کم ہوئی یہ جو کسٹے دے رکھے ہیں انشورنس کی اب یہ سوچنے والی بات ہے نا یہ جو کسٹے دے رکھے ہیں یہ بیس سال بعد جب ان کو بیس لاکھ پندرہ لاکھ ملے گا اس ٹیم اس پندرہ لاکھ کی اور بیس لاکھ کی ویلیو کیا ہوگی یہ آج کی جیو نیوز کی خبر میں دیکھ رہا تھا جو بندہ پہلے پچاس ہزار روپے کما رکھا تھا ابھی وہ بندہ پاکستان میں اس کی ویلیو تیس سے باتیس ہزار ہو چکی ہے یعنی کہ کمہ تو وہ پچاس ہزار ہی رہا ہے لیکن اس کی ویلیو تیس سے باتیس ہزار ہو گیا یہ کسٹے جو بیس سال پہ کریں گے بیس سال بعد ان کو جو پندرہ بیس لاکھ روپے ملے گا اس کی ویلیو کتنی ہوگی دو لاکھ تین لاکھ جتنی جیسے منگائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو تین ماہ کا ریزلٹ بتا دی ہے ریال کا تین ماہ میں ریال بیس سے پچیس روپے بڑھا ہے اگر ہم پاکستان میں انشورنس کرواتے ہیں یا کمیٹییں ڈالتے ہیں تو بھائی پھر مجبوراً ہمیں ریال بھیجنے بھی پڑھتے ہیں کہ یار یہ دینی بھی تو ہے نا دیکھیں اگر وہی ریال آپ سیف کر کے رکھیں گے جب آپ چھوٹی آئیں گے پاکستان میں ساتھ لے کر آئیں گے یہاں پر ایکسچینج کروالیں گے تو آپ کو اس کا بھائی ڈبل فائدہ ہو جائے گا جیسا کہ حال ہی میں ایک بھائی نے تیس ہزار ریال رکھے میں ایک ریال بھائی ویڈیو میں بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں میرے کہنے کے اوپر اس نے وہاں پر ایک ماہ روک کر رکھے بعد میں پاکستان لے کر آیا میرے کہنے کے اوپر اور میرے کہنے کے اوپر ہی اس نے یہاں پر کینج کروائے اس کو بھائی ایک لاکھ بیس ہزار پلس میں فائدہ ہوا صرف ایک ماہ میں تو یہ چیز صرف بتانے والا تھا کہ یار ٹھیک ہے کچھ بندوں نے کروائی ہوتی ہیں ان کا اپنا ذہن ہے لیکن میرے نزدیک تو یار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ جب ہمیں یہ ملیں گے پیسے تو اس ٹیم تک اس چیز کی ویلیو کم ہو چکی ہوگی اور ہمیں جو ہمارے پیسے ملے ہیں وہ ہی واپس ملیں گے اور بیس سال پیسے بھی باؤنڈ کر کے رکھنا ہے تمہارا ابھی انشورنس ختم کر رہے ہیں جتنے دیئے ہیں اتنے ہی واپس ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کٹوٹی کر لیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو ان کی پیمٹ ان کو ملی ہوئی ہے وہ واپس مل جگی فیصلہ بات جا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا ان بیک کیمرے سے ویو دکھا دوں یہ ابھی فیصلہ بات تو نہیں پہنچی ہے رستے میں ہے تو آپ دیکھ لیں فیصلہ بات کے بھی آپ کو کوئی ویلیو دکھا دیتا ہوں پیسے کتنے کتنے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں سیمٹی فائی میری بات ہوگی ہے میں نے اس کو پیشتر ہزار دے دینا بھائی ادھر سے جو بھی ملیں گے وہ میرے پھر ابھی مجھے مل جائے ساٹھ مجھے مل جائے اسی وہ میرے وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی دو ابھی بیک کیمرے سے میں بھی ہوں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں اور آم آجو پھٹھا تو بھائی ملتا ہے پنجابی چکلا پنجابی چکلا کرتے جا باغ پھوڑا میرے نوڑ ملتا ہے پنجابی چکلا کرتے جا باغ کے بی مسال دے تورتے اپا پاکستانی بیو تسی بیو پاکستانی ٹریفک بیو عوام بیو پیچھے ایسی دیکھ دے آرہی سی کوشش ای آٹے آلے انسٹال جڑے لگے آٹہ ہمارے تو بھائی کوئی نہیں آئے تو اگر گھر کی فیملی کی بات کریں تو ان کے آئے ہوئے ہیں تو آٹے والے سٹارٹ رستے میں اکثر آ جاتے ہیں یقین کیجئے اتنا رش لگا ہوا نا کہ بندہ بولتا ہے یار فری آٹا تو مر رہا ہے لیکن آٹا لینا کیسے ہے یہ جنگل لڑنے والا ہی صاحب ہے تو برحال آگے یہ کچھ شہر ہے مجھے شہر کے نام کا نہیں پتا ہے یہ ہم تاندلے والا سے فیصل آباد کے طرف جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے جو بھائی مجھے اکثر فیصل آباد سے رافتہ کرتے ہیں ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں فیصل آباد کے ہیں ان کے لیے بھی یار آپ کو میں فیصل آباد کے تھوڑے آگے ویڈیو دکھا دیتا ہوں میں ابھی تو چلو یہ ہو گیا اتنا بھاگی فیصل آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر کیمرا آن کریں گے بیک کیمرا مجھے کے بعد میں نے آپ کو بتا دی ہے ابھی آگے آپ نے یہ ویڈیو ہوگا رہا ہے انجوائی کرنے ہے تو ویڈیو دیکھتا رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو بھاگی جو مین چیز پوئنٹ تھی وہ تو ہم نے بات کر لی ہے تو اب بھی فیصل آباد بہن چکے ہیں جی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا یہاں تو بھی پھڑڑا انشارہ اوپن ہے اچھا فیصل آباد میں بھائی دیکھیں نمبر ملے انشارہ ہیں آپ کو دیکھیں 1715 15 سینکٹ 14 سینکٹ ایسے لیکن خوتی ریڈ ہی تانونی سعودیہ ملے گی پاکستانی تو انویہ نظارہ ملے گا ہاں جی روڈ باند ویڈ کرو ننگن دو سار جان چلو جی اچھا میں تسیم شاہ کرکٹر ہیں جو ان کی طرف سے مشہوری کی گئی ہے اور فیصل آباد کے کچھ نظارے جی آگے ایک مول آنے والا آگے ایک مول آنے والا کافی بڑا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اچھا وہ مول جو ہے نا وہ تھوڑا سعودی ریبیا جیسی لک دیتا ہے جیسا کہ سعودی ریبیا میں ہم ہے پر بندہ چلے جائیں لو لو مارکٹ چلے جائیں یا کار فور چلے جائیں کار فور اور لو لو جیسی لک دیتا ہے وہ مول اچھا میں آگے جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اور کار فور ویسے بیسکل پاکستان میں بھی ہے لیکن فیصلہ باد میں نہیں میں نے دیکھا اور فیصلہ باد میں میرا اکسا چکر لگتا رہتا ہے فیصلہ باد میں نہیں میں نے دیکھا لہور میں تو کار فور میں نے دیکھا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی ایک شیئر کی ہوئی ہے میں نے یہ الفان خوسہ صاحب کی پکچر دیکھنے جی یہ بھی نسل در نسل اعترباد حق چین حق چین کے حق چین ہی لکھا ہوا ہے کچھ جیولوری والی دکان لگتی ہے مجھے اور آگے بھی ہشارہ ہے جی لیکن وہ بند ہے جی اس وقت ریڈ لائٹ ہے جی گرین ہو چکی ہے چلتے ہیں جی آگے ویسے سعودیہ والا نظام ہے ایک شہرہ آپ کو کھلا مل گیا تو آگے کھلے ہی ملتے جائیں گے ایک بند مل گیا تو آگے بند ہی ملتے جائیں گے تو آگے چلتے ہیں جی اور یہاں پر آئے لیفٹ سائیڈ پر یعنی کہ بائیں طرف آپ دیکھیں گے چیز اپ کیمرہ گھما کر بھائی آپ کو دکھا بھی دیتا ہے یہ آگے آ رہا ہے جی یہ بھالا یہ ہے جی چیز اپ مال فیصلہ باد اور کافی بڑا مال ہے اور ابھی بھی بند ہے یہ میرے حساب سے زہر کے بعد اوپن ہوگا تو فیصلہ باد کے ویو جی کچھ باگی میں آگے آپ کو جا کر دکھاتا ہوں ہم جا رہے ہیں انشورنس کے دفتر وہاں سے فری ہو لیں تو پھر آپ کو فیصلہ باد کے گھنٹہ گر کی سائر کروا دوں گا یا ایک آدو اور ویڈیو بنا کر اس کے مطلق وہ لگا دوں گا